بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے ساتھ مرک نو لکھا کی ریسپی شیئر کروں گی اس کے لیے میں نے ون کےجی بونلیس چکن لیا ہے اور اس کو اس طریقے سے سٹریپس میں کٹ کر لیا ہے چکن بونلیس کو ہم ایک کڑائی میں ڈالیں گے ساتھ ہی اس میں میں ہاف کپ ٹومیٹو پیسٹ کا ڈالوں گی ٹومیٹو پیسٹ آپ ریڈی میٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور گھر پہ بھی بلینڈ کر کے ٹومیٹو کو تو وہ ڈال سکتے ہیں میں نے گھر پہ ٹومیٹو کو بلینڈ کر کے تو وہ ڈالیا پیسٹ اچھا جی دو ٹیبل سپون بھر کے جنجر گارلک کے ون ٹی سپون سالٹ ایک ٹیبل سپون لال مرچوکا پاورڈر خلدی ہاف ٹی سپون سابت زیرہ ون ٹی سپون سب چیزوں کو بہت ہی اچھے سے مکس کر کے تو دس سے پندرہ منٹ اس کو ریس دیں گے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ مسالیں سارے اچھے سے مکس ہو جائیں چکن کے اندر اب اس کو ہم پندرہ سے بیس منٹ میڈیم فلیم پہ پکائیں گے چکن میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹومیٹو کا اپنا کافی سارا پانی نکلائے گا پندرہ منٹ کے بعد ہم نے یہ دیکھیں چکن کو دیکھا ہے تو کافی سارا پانی نکلاوا ہے اب اس کے اندر میں ہاف کا پوائل ڈالوں گی ون کپ دہی دہی ڈال کے تو ہم چکن کو اچھے سے مکس کر لیں گے خوب بھون لیں گے تاکہ دہی کرڈل نہ ہو آج کو میڈیم رکھنا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں بکانے ہم نے بہت ہی جوسی اور بہت ٹینڈر یہ بنتا ہے چکن اور بہت مزے کا لگتا ہے تو چلیں جیس کے اندر آپ باقی کے مسالے ڈالتے ہیں ون ٹی سپون کلونجی کالی مرچو کا پاورڈر ہے ون ٹی سپون کسوری میتھی ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ون ٹی سپون کریم ہاف کپ یہ سب چیزیں ڈال کے بہت ہی اچھے سے ہم نے چکن کو بھون لینا ہے تاکہ جتنا بھی آئیل ہے وہ اوپر آرام سے نکل آئے یہ دیکھیں دی ماشاءاللہ سے سارا آئیل چکن کا نکل آیا ہے لاس میں ہم پھر سے کسوری میتھی ڈالیں گے ایک سے دو چمچ ہاتھوں سے مسل کے اس سے خوشبو بڑی تیز ہو جاتی ہے کسوری میتھی کی اور گارنش کریں گے اس کو جولین ادرک کے ساتھ اور ہری مرچیں کافی ساری ڈال کے بہت چٹ پٹا سا یہ چکن بنتا ہے بہت مزے کا اور جوسی بنتا ہے اور گیسٹ کو بہت زیادہ پسنداتا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی دوستو ریسپی اچھی لگے اس کو لائک کریے شیئر کریے اور اگر کوئی میرے چینل پر نیا ہے تو پلیس میرا چینل سبسکرائب کر دے تینکیو سو مچ دواؤ می یاد رکھیدہ لافیز شکریہ موسیقی